لوئردیر میں واقع سر سبز و شاداب میدان نامی علاقہ دراصل قدرتی حسن سے مالا مال ایک دلکش وادی ہے وادی میدان چاروں اطراف سے بلند و بالا پہاڑوں میں گھری ہوئی ہے اس کے ایک طرف وادی سواد دوسری طرف وادی جندول تیسری طرف تاریخی و ثقافتی لحاظ سے مشہور وادی چترال واقع ہے وادی میدان کا مقامی بازار کمبر کے نام سے جانا جاتا ہے جبکہ یہاں کی تحصیل لال کلا بھی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے لوردیر کی تحصیل لال کلا میں موجود ہوں جو میدان کے نام سے بھی مشہور ہے ظاہر ہے ملٹنسی کے دوران جو میدان تھا اس نے بہت سے نشیب و فراز بھی دیکھیں لیکن اس وقت یہاں پر پازٹیف سرگرمیاں ہیں خاص کر کے اگر یوت کو دیکھا جائے تو یہاں ہمارے رائٹ سائٹ پر بھی ایک گراؤنڈ ہے اور یہاں پر یوت ابھی بھی مختلف قسم کی گیمیں کھیل رہی ہے ایکسپلور کرنے آئے ہوئے ہم اس تحصیل کو جو تحصیل لال کلا ہے اور لال کلے کا تحصیل لال کلے کا یہ چوک ہے یعنی لال کلا چوک اور یہ صدر مقام ہے اس تحصیل کا بھی کمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ یہاں کے ویسیچر میں نے اسے ہم بات کریں گے کمران بتائیے گا سب سے پہلے اس تحصیل کے بارے میں اس کی آبادی کتنی ہے اور کون کون سے اس کے مقامات ہیں میدان کے بارے میں بات کی تو اس کے کل پانچ یوسیز ہے یہاں پہ تقریباً دو لاکھ ستنمی ہزار سے اوپر جو آبادی ہے اگر آپ یہاں پہ اگر پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ میدان کا علاقہ کیس ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ آپ جدر بھی جائے نا آپ کو پہاڑ بڑے خوبصورت پہاڑ نظر آئیں گے دریانے نظر آئیں گے تو خوبصورت علاقہ ہے آپ نے گراؤنڈ کا بھی ویزٹ کیا آپ دوسرا گراؤنڈ بھی آپ پہ موجود ہے تو فیسیلٹیز بھی ہے خوبصورت علاقہ ہے یہ پانچ یوسیز ہے اس کے علاوہ دو یوسیز اور ہمارے ساتھ ٹچ ہیں نا یہ پی کے اٹارہ کا علاقہ ہے جس میں تقریباً ساتھ یونین کونسل ہے اچھا یہ بتائیے گا ہمیں کہ یہاں پر ہیلتھ کی اور سکول کالیجز وہ موجود ہیں عام جب پبلک کی بات ہوتی ہے بلکل اگر آپ پیچھے جائے نا تو یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک کٹیگریڈی آسپیٹل یہاں پہ موجود ہے اب ہر یوسی میں سی وی لیول کے جو بیچ کیو ہے وہ ساری یہاں پہ موجود ہے گراؤنڈز آپ نے دیکھ خود دیکھا دوسرا بھی گراؤنڈ ہے تو فیسلٹیز ہیں روڈ بھی بنے ہوئے ہیں اور کامیابی بھی جاری ہے انشاءاللہ کتنی بھی ہمارے یہاں پہ منتخب نمائن دینے ہیں انہوں نے اچھا کام کیا یہاں پہ اس تحصیل میں جو لال کے لئے تحصیل ہے اس میں ٹورسٹ اٹریکٹیو پائنٹ کون کون سے ہیں جہاں پر سیاہ آتے ہیں یا جن کو آنا چاہیے بلکل سیاہ تو یہاں پہ آتے ہیں لیکن وہ اتنا وہ فیسلٹیز نہیں ہے سپورٹ کی میں بہت کرو تو یہاں پہ گولی باغ ہمارے پاس ہے سر لڑا ہمیں ایک نزدین کا علاقہ ہے دوبا ہمیں سکھ کہتے وہ بھی ہے اب جدر بھی جائے میدان یہ جو پورا لگ ہے نا یہ سارے سپورٹ سپورٹ ہے آپ پہ اور کن کن راستوں سے ہو کے بندہ میدان میں پہنچ سکتے ہیں یہ آہ تیمرگرہ سے اوڈی گرام تو اوڈی گرام سے پیر آیا سے رہی بس بین راستہ ہے اور بورڈ لگی ہوئے میدان کو تو سب کچھ پتا ہے لوگوں کو جو بھی لوگ خوبصورت سپورٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو ویلکم بھی کہتے ہو انشاءاللہ ہم ان کو سپورٹ بھی کریں گے ہم جو ہمارا جو علاقہ ہے وہ میمانوازی کے لئے مشہور ہے ان کو ہم میمانوازی بھی کریں گے انشاءاللہ ضرور اچھا یہ بتائیے گا کہ میدان سے ہو کہ ان پہاڑوں کے دوسری سائٹ پر کون سا ڈسٹیک ہے مسئل راستے کہاں جائیں گے اس لال قلعہ سے آگے کی طرف یہ لال قلعہ کے اس پار جو آپ صلی اللہ کے اوپر جاؤ گے تو ادھر سمر باغ ہے اس طرف جاؤ گے تو کلپانی ہے اس کے پار جاؤ گے تو برول ہے تو یہاں پہ جو بن شاہ جاؤ گے تو اکوانستان کا جو بارڈر ہے تو ساری خوبصورت جگہ ہے یہاں پہ بہت زیادہ اچھا نائے طولہ بتائیے گا کہ یہاں جو لوکل ٹورسٹ ہوتے ہیں آپ کے چھٹی والے دین کن کن چوڑیاں کے اوپر جاتے ہیں آپ میدان کا نام سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ میدان کا معنی ہے مئی گادان یہ جو شراب کا جو جام ہے اسے سے یہ ہمارا مقصد لیا گیا ہے ہماری علاقی کا جو تقریباً محلی وقوع کی لحاظ سے بہتر ہے ارد گرد پہاڑ ہے اور درمیان میں عبادی ہے تو یہ بھی ایک خوبصورت منظر ہے ادھر ہمارا کالفانی ہے اسمان بانڈا ہے سرلڑی ٹاپ ہے گلیباخ ہے جو ٹوریزم کے لئے بہت مشہور ہے خوبصورت علاقہ ہے ادھر ندی ہے کرکٹ گراؤنڈ ہے یہ ہماری کھوٹکی کے میدان پر ایک سٹیڈیم ہے چوٹا سارا ادھر لال خلا میں بھی گراؤنڈ ہے الحمدللہ میدان میں ٹوریزم کے بہت مواقع ہے اور ہر جگہ آپ جاتے ہیں تو ادھر آپ کو سیر اور تفریق مقامل جاتے ہیں اچھا میدان مشہور کس وجہ سے ہے یہ بتائیے گا خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہے میدان کی علاقی کے جو لوگ ہے وہ بھی محمد نواز ہے اس وجہ سے بھی مشہور ہے اور یہ جو ہمارے سرسبز پہاڑ ہے اس کی وجہ سے مشہور ہے میرہ بانی